موسیقی اگر اللہ تعالی نے آپ کو اس خابل بنایا ہے تو آپ ایف ایم ایس ٹرس کو ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں تاکہ یہ لوگ اور بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کر سکیں اور بھی مزید تفصیلات کے لیے ایف ایم ایس ویلفر ٹرس کے ڈائریکٹر مرزا کریم بیک سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں نیچے سکرین پر ان کا نمبر بھی دیا گیا ہے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ازان نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ شہر سے جڑی ہر تازہ و اہم خبر آپ تک پہنچتی رہیں تاکہ شہر سے جڑی ہر تازہ و اہم خبر آپ تک پہنچتی رہے ہیں ایف ایم ایس ویلفر ٹرس کے یہ دوسرے فری ٹیلئرنگ سینٹر کا اختیطہ علی بن عبد الرحمن بسراوی خطیب و امام زامو مزید بارکس کے ہاتھوں کچھ ہی لمحوں میں عمل میں آئے گا آپ کے ہمارے درمیان سی گست علی بن عبد الرحمن بسراوی صاحب تشریف آ چکے ہیں آج کے پروگرام کا نواز راتے قرآن پاک سے ہوگا اس کے بعد کچھ انٹریوز کروایا جائے گا کہ اسٹوڈنس کا اور ٹیچر کا اس کے بعد پر ٹیل جو کچھ بھی یہاں پر پروگرام ہوگا اس کے بعد اس سے پڑا بنائے جائے گا تو سب سے پہلے موقع بھی ہے جستور بھی ہے اور جب انہیں بہترین خالی ہے قرآن علی بن عبد الرحمن بسراوی صاحب جو پاپ دلہ میں اپنے پرانے پاک کی دلامل کر کر نمبر ور کی پوزیشن حاصل کیے تھے وہ آج ہمارے درمیان موجود تھے تو میں چاہوں گا کہ وہ خیلتے قرار پاک سے آج کی پروگرام کا آواز ہونا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو ایف ایم ایس ٹیلیڈنگ سنٹر کی جانب سے سارٹفیگرٹ کیا جائے گا اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے اپروف رہے گا تو آپ کو ایک سارٹفیگرٹ میل جائے گا کہ وہیں بہترین سنٹر میں ہم یہاں پر سیکھ کر آئے ہیں بہترین بہترین بہت ساری چیزیں ہیں آہستہ آہستہ آپ کو ایف ایم ایس کے تعلق سے تمام باتیں معلوم ہوتے رہے گی اور یہ کام ہم سو پھلکر آگے بڑھ کر کرتے رہیں گے تو میں چاہوں گا کہ زیادہ وقت نہ لو کیونکہ ہم یہ آگریشن کرنا ہے تو اس سے خطب جب خطیب خطیب کیسے کہتے ہیں جو مسجد میں خصار لوگوں کو اپنے بیان اپنے واز سے نصیحنیں کرتے ہیں جو مسجد کے ممبر سے آواز لگاتی ہے تو تمام کے تمام رکو اور سردے میں چھوڑ جاتے ہیں وہ ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں چاہوں گا کہ ان کی الفاظ سن کر اپنے دل کو منور کروں آئیے سب تخمان فصحابی خطیب و امام جاؤم عزی طاکر سے بزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے سنیرے الفاظ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں اور نیکی یہ نہیں ہے کہ صرف آدمی نماز پڑھے یا قرآن کی تلاوت کرے یا حج کرے یا زکاة دے لوگوں کو فائدہ پہنچانا بھی نیکی ہے اللہ کے رسول نے فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس میں ینفع الناس بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اس کے ذریعے سے کئی لڑتیوں کی زندگی سنور جائے گی تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں یف ام ایس جو اس کے بانی ہے جن خسن نواز خان صاحب اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ معاملی باتیں ہوتی لوگوں کی نظروں میں معاملی ہو لیکن اللہ اللہ کے رسول کی نظر میں بہت پہنچی بات ہے تو اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے مرزا کریم ایک صاحب یہ بھی ہمیشہ ان کو میں برسوں سے جانتا ہوں ان کے ساتھ برسوں بیٹھالی میں تو ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ کسی کے بھی کام آ جائیں یہ بہت بڑی صفت ہے یہ پوٹے ہوئے دلوں کے زخنوں کا مرمہ بلنا یہ معاملی بات ہوتی تو میبی ان کے لئے بھی دعا ہوں کہ اللہ دعا ہوتا ہے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ان کے والدین کو جنت و فیودوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور جو گانی ہیں ان کے والد صاحب کی بھی برسیتھی مانو ہوا اللہ ان کے والدین کو جنت و فیودوس میں عالی مقام عطا فرمائے میں کہوں یا نہ کہوں نمبر دو بات ہے اللہ اشاق فرما رہا آپ نے کلام میں اِنَّ اللَّهَ لَا يُضْغِعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ تبارکو تعالی احسان کرنے والوں کے بدلے کو زائے نہیں کرتا تو جو بدلہ دینے والا ہے وہ زائے نہیں کرتا ایک دیگر میں یہ قرآن پاک میں اس آیت ہے پاک کو چاہ مردبا اللہ نے فرما ہے ویسے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ دِيَ اِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ دِيَ لیکن یہ اِنَّ اللَّهُ عَجْرَ مُحْسِنِينَ جائے جائے گا تو میری گواہ ہے کہ اللہ تبارکو تعالی اس سنٹر کو سو فیصد کامیابی عطا فرمائے یہاں کے کام کرنے والے سکھانے والے معلومات ٹیچرز اور سیبنے والے طالبات اللہ تبارکو تعالی اور اس میں جو جو بھی حصہ بھی ہیں وہ سب کو اللہ صحیح و عافت عطا فرمائے ان کی اس میں نیتی کو اللہ تعالی اور عالی قبول فرمائے و سلو اللہ تعالی علی خرقی سیدنا محمد وعالی آلی واصحابی اجمعین بفغض سبحانہ ربکہ و بالعزت عما یو سلسلون والسلام علم مسئلین والحمد للہ رب العالمین جو پرکہ و جو بھی موضوعی مہمحبہ و بالے حضورات خلقمانہ پلے اوadores شعب کو ٹیچرز کمکہ ٹیچرز ٹیچرز بلی ٹیچرز 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 موسیقی